خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکات و ملینا اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے تندورستی عطا فرمائے پہلے تو میں کتنا برا شخص ہے وہ بتلا ہوں ابھی دہبے لاکر گئے الحمدللہ حضرت مولانا سجاد یہ وہ اللہ کا ولی ہے آپ فرماتے ہیں چھ سال کی عمر سے لے کر آج تک میری تحجد کبھی فوت نہیں ہوئی نہیں آپ مجھے بتلا ہو آج بھی دنیا میں اللہ والے ہیں کے نہیں لوگ کہتے کہا ہے تو ہمارے پاس آؤ تو ہم بتلائیں کہا ہے تو موبائل میں تلاش کرو تو تھوڑے ملیں گے فیس بوک پر تھوڑے ملنے والے یوٹیوب پر تھوڑے ملیں گے آج بھی ہے اور اس لئے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تکو اللہ وکونوا معا صادقین کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو تو جب اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ رہو تو یہ سچے دنیا میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اگر سچے ہی نہ رہے اور قرآن کہے وکونوا معا صادقین تو ایٹراز کس پر آئے گا مشایق لکھتے ہیں جب تک قرآن ہے وہاں تک سچے رہیں گے انشاءاللہ یہ دنیا ہمیشہ سچوں کے ساتھ بھری رہی اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ بھری رہے گی انشاءاللہ حضرت فرماتے ہیں میں چھ سال کا آدھی رات کو اچانک آگ کھلی میں کیا دیکھتا ہوں جس کمڑے میں سویا ہوں کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے آدھی رات کو کس کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز تو میں اٹھا دیرے دیرے جدر سے آواز چھی گیا تو میں نے ہاتھ رکھا کندوں پر تو کیا دیکھ رہا ہوں میری ماں اللہ کے سامنے آنسو بھا رہی میں ابھی اپنی ماں کو یہ پوچھوں کہ کیا تکلیب ہے فوراں دوسرے کونے سے چیخ نکلی میں اس کونے میں گیا ہاتھ رکھا تو میرے والد حضرت مولانا نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا منظور نعمانی کتنے بڑے آدمی علماء جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی کہتے ہیں میرے والد کی چیخ نکل رہی تھی زاروں کٹار رو رہے ہیں آنسو بہہ رہے ہیں کب بولو رات کے رات کے کچھ ڈولت تقسیم ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں کچھ ڈولت تقسیم ہوتی ہے رات کے آخری حصے میں جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جاگیں گے انشاءاللہ اتار ہو رومی ہو رازی ہو گزالی اتار ہو رومی ہو رازی ہو گزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی جسے جو ملا کب ملا بھولو رات کے اندھیروں میں رات کے اندھیروں میں جب آنسو بہتے ہیں تو یہ آنسو بہانے والا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے کس کو بہت پسند ہوتا ہے اس لئے حضرت پیر ظلفقار نقش بندی نامت برکات علیہنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا یا جس عورت کا چہرہ اللہ دیکھنا پسند کرتا ہے اللہ اسے تحجد میں اٹھاتا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھو پڑھو اور رو رو ایک تو اس پر کہ اللہ میں ناکارا ناایا کسی قابل نہیں یہ جو کس تو نے دیا تیرا احسان اور اے اللہ سچ یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود مجھ سے تیرا شکر آدھا نہیں ہو رہا شکر آدھا اللہ ہمیں رونے کی توفیق دے مولانا سجاد فرماتے ہیں میں نے والد کے کندوں پہ ہاتھ رکھ دیا ابا کیا تکلیف ہو رہی کیوں اتنا روتے ہو تو کیا جواب تھا دیتا سجاد اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے جس نے سنو اور اس کے سامنے رونا سکھ لیا انشاءاللہ اب زندگی میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت لیکن روئیں کس کے سامنے اللہ کے سامنے حضرت مولانا سجاد فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس راہ سے آج تک کبھی تہجد گئی مسلسل مسلسل موسیقی موسیقی